اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علم نافی القامل ربی زدنی علم ربی زدنی علم کرامت استدراج اور خرفات میں فرق یہ انتائی اہم موضوع ہے کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ ہم تینوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں اگر تینوں کو نہ ہی سہی ہم دو کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کرامت استدراج کو اس میں ہم مبین کوئی فرق نہیں کر پا رہے ہو نہیں ہم کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا صاحب کرامت ہے تو وہ اتنا بڑا ولی عاظم ہے اور ولی غوث عاظم ہے وقت کا غوث ہے جبکہ صاحب ولایت کے لیے صاحب کرامت ہونا شرط نہیں اور تصوف کے اندر کاشف مکاشفات کرامت خواب یہ سب چیزیں کمال کی نشانی نہیں ہیں ملکہ کسی کو اگر مکاشفات کھل جائیں کاشف کھل جائے یا اس سے کوئی کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو جائیں تو یہ صاحب کمال کی نشانی نہیں ہے یہ دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ شوق بڑھانے کے لیے اس فیلڈ کے اندر اس تصوف کے اندر جب یہ چیزیں آنا شروع ہیں انسان کا شوق بڑھتا ہے مزید بلندیوں کی طرف جانے کے لیے لیکن اس کا کمال کیا ہے کہ جب آپ کو علم آتا ہونا شروع ہے یہ اصل کمال ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو بظاہر شریعت پر عمل پیارا نہیں ہے پابان نہیں ہے لیکن اگر کوئی بات کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی ہے یہ پونج ہوئی سرکار ہے ہم یہ کہتے ہیں فلانی سے یہ چیز حادر ہو گئے یا وہ یہ کہتے ہو جاتا ہے فلانی نے یہ کیا کرامات کو دیکھ کر ہم اس کی ولایت کا بھی اندازہ کر لیں یا وہ بڑا ولی ہے جبکہ یہ میار درست نہیں کسی بھی طرح سے اسی حالات کو پیشنل سوٹیال کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ اہم موضوع پر ہم بات کریں کرامت استدراج اور خرفات میں فرق اگر خلاف عادت بات یعنی کوئی ایسی بات جو نممکن لگ رہی ہو بظاہر کسی مومن نیک اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو کہ حادث ظاہر ہوں کوئی بات ایسی تو ایسی باتوں کو ہم کرامات کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا بندہ جو شریعت پر مکمل عمل پیرا ہو تو وہ کوئی بات کہے وہ ہو جائے ہم اس کو کرامت کہتے ہیں لیکن وہ خود اس میں نہیں ہے کہ وہ کہے گا تو ہوگا یہ نہیں ہے اس میں فضل اللہ کہی ہے لیکن اللہ کا وہ اتنا نوافل کے ذریعے عبادت کرنے کے بعد وہ ایسا مقام اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری عبادت کرتا ہے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کا آت بن جاتا ہوں زبان بن جاتا ہوں وہ نہیں بولتا ہے پھر میں بولتا ہوں تو یہی وہی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جائے اس کے دل اس کے دل میں ماں سوائے خدا کے کچھ بھی نہ ہو وہ صرف اللہ اللہ ہی ہو پھر انسان کے مقام آتا ہے جب انسان کہتے وہ ہو جاتا ہے تو اس طرح پھر ایک اور بات اس میں بھی دو کٹیگریز آتی ہیں ایک صاحبِ ولایت جو ولی ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میری زبان سے جو میں کہوں گا وہ ہو جائے گا تو ایک صاحبِ جو ولایت ہو اس کو پتا ہوتا ہے میں جو کہوں گا تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں انسان ٹھیک ہے لیکن ایسا بندہ جو شریعت کا پابند ہو اس سے ایسی کوئی باتوں کا ظہور ہو تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں اگر یہی خلافِ عادت بات کسی غیر مسلم یا ایسے شخص کے حاصل ظاہر ہوں جو فاسق ہو فاجر ہو خلافِ سنت و شریعت کا کام کرتا ہو ایسی باتوں کو ہم استدراج کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ لیجئے گا بات کہ استدراج اور کرامت میں فرق کیا ہے ہین دونوں کے معنی سیمی کہ ایسی بات خلافِ عادت بات جو کسی مسلمان اللہ والے سے ظاہر ہوں کرامت کہتے ہیں اگر وہی بات کسی غیر مسلم یا ایسے شخص کے حاصل ظاہر ہوں جو فاسق اور فاجر ہو خلافِ سنت خلافِ سنت و شریعت کام کرتا ہو تو ایسے کو ہم استدراج کہتے ہیں خرافات کیا ہیں ایسی بے سروپا بات جو سننے میں بلی لگے جبکہ حقیقت میں وجود غلط اور بہودہ اور بدعقیدگی پر مبنی ہو ایسی باتوں کو ہم خرافات کہتے ہیں ٹھیک ہے استدراج میں کیا ہوتا ہے استدراج میں عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے عقیدہ انسان کا بگڑ جاتا ہے استدراج میں کیونکہ صاحبِ ولایت کے آج سے جو چیز ظہور ہو اس میں عقیدہ نہیں بگڑتا کیونکہ ان کی اولین ترجی یہ ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اس کا عقیدہ محفوظ رہے وہ اپنی کرامات کا ظہور ہے ایسی جگہ کرتی نہیں ہے جہاں پر عقیدے کا بگاڑ پیدا شروع سپوز کریں ایک ایسے صاحبِ ولایت ہے وہ ایسی جگہ کبھی بھی اپنی کرامت کا ظہور ہو کبھی دکھانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تو دل میں الہام و الکار وقت ہو رہا ہوتا ہے صاحبِ ولایت کے دل میں قلب تو وہ کبھی نہیں کہے گا جہاں پر جہے لوگوں اگر وہ دکھار بھی دیں تو لوگ کہنا شروع کر دیں صحیح دے کرنے شروع کر دیں اس کو سب کچھ ماننا شروع کر دیں اس کے اولین ترجی ہوتی ہے کہ وہ اہلِ علم کے اندر اپنی کرامت کا ظہور کرواتا ہے اللہ سے مانگتا ہے یا کہتا ہے ہو جاتا ہے لیکن جو فاسق جو ایک جو ہوتا ہے ایک اناڑی خلاف شرع جس کو شریعت کی علی بے بھی نہیں پتا ہوتی تصوف کا علی بے ہی نہیں پتا ہوتی وہ اپنی کرامت کا ظہور جائے لوگوں میں اس کا ظہور کرواتا ہے اور پھر وہ لوگ بدعقید ہو جاتے ہیں اور اس تدراج ایمانِ عملی سے حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے حق اور باطل کو مکس کر دینے سے عالی قسم کیا ہے اس کی استدراج جو استدراج سے گمرہی پیدا ہوتی ہے حق اور باطل جب مکس ہو جائیں استدراج بن جاتی ہے جس طرح سامری جادوگر تھا اس نے بچھرا کیس طرح بنایا تھا جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کی انتنی کے جو سم لگے تھے جہاں پر ان کے پاؤں لگے تھے وہاں سے مٹی اٹھے بچھرا بنا دیا کیونکہ حضرت جبریل کی جو اٹھی اس کے روحانی پاور تھی اس کے اندر استدراج اس نے جب حق اور باطل مکس ہو جائیں تو یہ استدراج کی عالی قسم ہے اور اس سے گمرہی پیدا ہوتی ہے اور اس کے مبین فرق کرنا اہل علم کا کام ہے اور اہل علم ہی فرق کرتا ہے ہر کوئی بندہ استدراج اور کرامت میں فرق نہیں کر ستا خرفات تو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ پتہ کر جاتا ہے کہ اس کے اندر بیہودگی سامنے ہوتی ہے خلاف شرع بات ہوتی ہے وہ بندہ کر لیتا ہے لیکن جو استدراج اور کرامت کے درمیان مبین فرق صرف اہل علم کا کام ہے اور جو صوفیاء ہیں صوفی اکرام عارف ہیں جو پہچاننے والے ہیں وہ ان کے درمیان پتہ کر جاتے ہیں یہ کرامت ہے استدراج ہے یہ برطن کتنا فل ہے کتنا آدھا ہے یہ براہو ہے یہ آدھا ہے اسی لیے علم جو ہے وہ بنیادی چیز ہے کسی بھی چیز کو سمیہنے کے لیے علم آپ کو وہ طاقت دیتا ہے جس میں آپ حق اور باطل کے درمین فرق کر سکتے ہیں کوئی بھی عمل ہے یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کو دیکھیں کوئی بھی اگر بندہ شریعت پر عمل پیرا ہے تو آپ اس پر اعتراض مت کریں خلاف شرع کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس پر اس کی بات مند مانیں اس کی تقلید نہ کریں خلاف شرع جو ہے نا یہ بات علم حرب بنیاد مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے کیونکہ مہار پر جو کوئی سورٹی ہے وہ یہی ہے قرآن حدیث اجماع قیاس اس کے پھر پاپ اس کو مہار پر پیمانہ مار پس یہی ہے تو اللہ پاک ہم سب کو عمل سمینے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے